بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم الحزن دس رمضان المبارک کے موقع پر اسزیدی امام الزمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں بالخصوص اور کل عالم اسلام کی خدمت میں ام المومنین زوجہ رسول جناب خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ کے یوم وفاد کے موقع پر تازیت پیش کرتا ہے آج کا وہ روز جس کو پیغمبر اکرم نے خود یوم الحزن قرار دیا جناب خدیجت القبرہ وہ مزدور کہ انہوں نے پیغمبر اکرم کا اس وقت ساتھ دیا کہ جب زمانہ بھار پیغمبر اکرم کا مخالف تھا کیونکہ پیغمبر اکرم نے راہ حق پر کھڑے ہونے کا اور کلمہ حق بلند کرنے کا اعلان کیا تھا اس کی پورا زمانہ ان کے مخالف ہو گیا تھا لیکن ایسے موقع پہ جناب خدیجت القبرہ وہ خاتون کے جو عرب کی ماندار ترین خاتون تھی انہوں نے پیغمبر اکرم کے ساتھ ہر تنگیہ ہر سختی ہر مشکل ہر پریشانی میں ان کے ساتھ ثابت قدم کھڑی رہی یہاں تک کہ شعب عبی طالب نے جب چار سال کے لیے محصور کیا گیا پیغمبر اکرم کو پورے عرب نے ان کا معاشی وائیکارٹ کر دیا تو جناب خدیجت القبرہ اور جناب ابو طالب وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے پیغمبر اکرم کا پرپور طریقے سے ساتھ دیا لیکن کلمہ حق کو نہیں چھوڑا اور آج یوم الحزن کے موقع پہ یہی جناب خدیجت القبرہ کا ہم تمام مومنین و مومنات کو ایک واضح پیغام ہے کہ دیکھو کبھی بھی راہ حق میں جتنی بھی مشکلات پڑے جتنی بھی پریشانی آن پڑے کبھی بھی کلمہ حق کو ترک نہ کرنا سختیوں پریشانیوں کو صبر سے گزار لینا لیکن کلمہ حق پر باقی دینا اور آخری خدیجت کے غیبت قبرہ کے دور میں اس پیغام کی ہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے کیونکہ آنے والا دور جو نظر آ رہا ہے یقیناً عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص مومنین کے لیے بہت کٹھن اور کڑا وقت نظر آ رہا ہے ایسے موقع پہ ہمارے لیے جناب خدیجت اور قبرہ کی صیرت ایک منشور کی حصیت رکھتی ہے چاہے ہماری مومنات ہوں مستورات ہوں چاہے مومنین ہوں تمام مرد و ذن ہمارے ان سب کے لیے جناب خدیجت اور قبرہ کی صیرت ایک منشور کی حصیت رکھتی ہے کہ دیکھو آخری حجت کے دور میں اپنی راہ مستقیم لکھنا حق کی راہ میں صبر و شیق وائی اختیار کرنا لیکن فرزند رسول کا ساتھ نہ چھوڑنا پیغمبر فرزند رسول کی اختلاح نہ چھوڑنا نہیں ایسا نہ ہو کہ جب آخری مجھت کا ظہور ہو تو وہ تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں کہ تم ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں اس پیغام کے ساتھ اور اس تازیت کے ساتھ اجازت چاہے گا تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لئے دعا گو اور آخری حجت کے ظہور من تعجیل کے لئے دعا گو بحق زخرا ببیہ رب علیہ ربنا تقبل منا انکا تستمیر نیم اللہم سلی علی محمد اول محمد عجل فرجہ